دعا ہر عبادت طریقے سے آداب کے ساتھ صحیح سمجھ کے مانگی جائے یہ عرش الہی کو ہلاتی ہے کسی نے کیا خوب کہا اللہ مقبال کے اشار ہیں غالبا ہم کو شکوہ ہے ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں ہم کو یہ شکوہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں اور دینے والے کو یہ گلا ہے کہ گدا ملتا ہی نہیں مانگنے والے ہی نہیں ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم دینے والا دے بھی کیسے لفظ دعا ملتا ہی نہیں ہم مانگنا تو سکھیں پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرمائیں اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا بے شک جو لوگ تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے مو موڑتے ہیں وہ ضریر ہو کر جہنم میں جائیں گے اور ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے اے پروردگار لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پروردگار نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے ہوتے دعا کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور فرمایا اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا کرو حالانس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے وہ بندہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے جیسے کوئی پرندہ ہوتے نہ ایسا ہو گیا تھا بلکل ہی بچہ کمزور جیسے خالی وہ ہڈی اور کھال رہ گئی تھی نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا تو خاص دعا مانگا کرتا تھا انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے مانگتا تھا اللہ جو تُو نے مجھے دنیا اور آخریت میں صدای دینی ہے نا ساری یہی دے دے مرنے کے بعد مجھے کوئی صدا نہ دینا تو میں نے تو یہ مانگا نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما اور آخریت کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما اور ہمیں جہانم کی آگ سے عذاب سے محفوظ فرما تو ناچہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاہ عطا فرما دی تو خوب آفیت ہم مانگا کریں خیر مانگا کریں ایک دفعہ حضر عمر رضی نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ سے مانگنا تھا یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما تو حضر عمر نے کہا میں بنا مانگتا ہوں تیری اس دعا سے کیا تم نے یہ مانگا ہے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا تو انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بیوی دے نہ مال دے اولاد اور مال کو بھی فتنہ ہی کہا گیا تو کیا تم یہ نعمتیں نہیں چاہتے ہاں تم یہ دعا مانگا کرو اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما یہ مانگنے کا طریقہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ قرآن ہے حضر جی فرماتے ہیں کہ دو میہ بیوی تھے دونوں ہی عالم اب جو میہت ہے نا خوان ان اپنی بیو کو گیتھے